اسلام علیکم میں ہوں کاشی محمود ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدیب آج میں بات کروں گا انتیس اپریل دو ہزار بیس انتیس اپریل دو ہزار بیس کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کیا ہماری دنیا انتیس اپریل دو ہزار بیس کو ختم ہونے والی ہے دو ہزار بیس کی آغاز سے ہماری دنیا جو کرونا وائرس اور بہت ساری دوسری مشکلات کا شکار تھی مزید اس کے اوپر ایک اور خبر 29 اپریل دو ہزار بیس کو کوئی اسٹرائیڈ ہے جو کہ زمین سے ٹکرانے والا ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسٹرائیڈ ہوتے ہی کیا ہیں یہ مردہ ستارے کے وہ بقائجات ہوتے ہیں جو کہ خلا کے اندر گھومتے رہتے ہیں جب کوئی ستارہ مردہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی بڑی چٹانیں وہ خلا میں پھرنا شروع کر دیتی ہیں تو ہوتا یہ کہ جب بھی وہ کسی سیارے کے پاس سے گزرتے ہیں کسی پلینٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کی کشش اس کو اپنی طرح گھسیٹ لیتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے 29 اپریل دو ہزار بیس کو ایرہ آغاز دو ہزار چھے کو بھی اسی طرح خبر آئی تھی کہ ایک اسٹرائیڈ جو زمین کے اوپر آکے گرنے والا ہے اسی جو کہ زمین کے اوپر آکے گرہ بھی اللہ کا خرم ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ اسٹرائیڈ زمین کے اوپر آکے گرتے ہیں تو یہاں تو یہ خالی جگہ پہ جا کے گرتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جا کے گرتے ہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ زمین کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر سپیڈ سلو ہوتے ہوتے ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور زمین کے اوپر گرتے بھی ہیں تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے اگر اس دوہزار چھے کو اسی طرح ہے کہ اسٹرائیڈ جو نو فٹ لمبا اور نو فٹ چوڑا تھا اور جس کی ہائٹ صرف تین فٹ تھی لیکن اس کا وزن چھاسٹ ٹن سکسٹی سکس ٹن تھا وہ زمین پر آکے گرہ اور اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن یہ جو ایسٹرائیڈ انتیس اپریل دوہزار بیس کو آنے والا ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین امارات ہے اس کا وولیوم لے لیں اس جیسی پانچ مزید بیلنگز لے لیں اس کے برابر ہے یہاں ہماری ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ کو آدھا کا لیجئے فور پوائنٹ ون کلومیٹر کا اس کا پورا وولیوم ہے اتنا بڑا حجم کا پتھر اگر کوئی چٹان زمین سے آکے ٹکرائے گی تو اس کی یقیناً بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے اسی سے اس طرح ہی کافی کروڑوں سال پہلے جب اللہ نے ڈائنسور کو ختم کرنا تھا تو اسی طرح کا ایک ایسٹرائیڈ زمین سے آکے ٹکرائے گی اور اس نے اس قدر شدید تباہی پھلائی تھی کہ دنیا میں موجود سارے ڈائنسور تباہ ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے تو یہ جو ایسٹرائیڈ آ رہا ہے 29 اپریل 2020 اس کا نام ہے 1998 OR2 اصل میں ناسا کے سائنس دانوں نے 1998 سے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کیونکہ زمین کے قریب تھا یہ اس وقت سے اس کے اوپر نظر رکھی تھی اور اس طرح سے بہت سارے ایسٹرائیڈ ہیں جو خلا میں گھمر ہوتے ہیں سائنس دانوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوتی تھا کہ اگر یہ زمین کے اوپر گئے رہے تو اس سے پہلے ہی اس کے بچاؤ کا کچھ عمل کر لیں تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کی سپیڈ ایک مہینہ پہلے تک اکیتیس ہزار کلومیٹر پر آور تھی مزید ابھی بڑھ کر چون ہزار کلومیٹر پر آور تک چلی گئی ہے اور مزید اس کی سپیڈ بڑھ گئے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ زمین پہ نہیں گرے گا کیوں کیونکہ یہ اس کی جو دوری جو سائنس دانوں نے ابھی ایک اندازہ لگایا ہے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ خلا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز وہ سوق سے نہیں گئے سکتے تو سائنس دانوں نے جو اس کے اندازہ لگایا یہ تقریبا ہم سے 3.9 ملیٹر دور سے گزرے گا چاند ہمارا جو ہے وہ 3.84 ہزار کلومیٹر دورے اور یہ چاند کی بھی دس گناہ دوری سے گزرے گا تو اتنا دور تقریبا پلوٹو ہے یہ پلوٹو کے قریب سے ہوتا وہ گزرے گا تو اس وجہ سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے افوائیں پھیڑ لیں ہیں سوشل میڈی کے اوپر اور سنسنی پھلائے جاری ہے تاکہ لوگ مزید پریشان رہیں لیکن اس کی کوئی اثار نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر آکے یہاں پہ گرے گا تو یہاں تک تھی آج کی میرے ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور کمنٹ کر کے بتائیے تینک یو فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ